بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں آپ کا مذبان شاہد بٹ آج ہم آپ کو بٹ بلاگ میں ملاقات کرائیں گے اپنے گوہوں کی ایک اور بزرگ شخصیت سے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت مشکل اور ایک سروس جو سانسروسوس ہی ہے اُس میں زندگی گزاری اور زندگی کے مختلف عدوار میں مختلف وقتوں میں مختلف انہوں نے زندگی کو جس ترتیب سے گزارا جس مشکل سے گزارا ان کی وہ باتیں ہوں گی اور ان کی یادیں وہ بھی ہم سے آج شیئر کریں گے ان کے دوستوں میں بارے پوچھیں گے کوشش کریں گے ہم ان کے تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں لے سکیں السلام علیکم چاچہ جی وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَبْرَكَاتْهُ چاچے پہلے ہیں اپنا پورا ناشاں دست ہو اپنے والد صاحب دست ہو جی میرے ہم پانچ بھائی تھے میں صاحب سے چھوٹا تھا میرے والد صاحب کا نام خوشی محمد تھا اور ایک ہماری چھوٹی سی فیملی تھی اور میں نے نائنٹی سکٹی فائی میں آرمی کو جائن کیا آرمی تو پہلے ہیں تو دست ہو تو ہم سکول کے پڑھے پڑھے کنہ پڑھے میں جی سب سے پہلے تو میں پریمری سکول چاکازی میں پریمری سا جو تھا وہاں سے تعلیم حاصل کی اس کے بعد میں ایک سال کے لیے ساوالہ گورنمنٹ میڈل سکول سے شٹی جماعت میں داخلہ لیا لیکن وہاں پر میں کامیابی حاصل نہ کر سکا اور اس کے بعد میں نے فوراں گورنمنٹ ہائی سکول گوئے کی جہاں پر چودی نظیر علیگرڈ یونیورسٹی کے تعلیم علم تھے جو ہمارے سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور وہ ایک منٹ کے لیے اپنے دفتر کو ترہی نہیں دیتے تھے وہ چکر لگاتے تھے ہر کلاس کو ٹینڈ کرنا کہ ماسٹر جو ہے وہ کس طریقے سے بچوں کو تعلیم دیتا ہے اور ہر ایک پر کرسائی کرنا بچوں کو کوئی عبارہ گردگی نہیں کرنے دینا اور میں نے وہاں پر چھٹی سے لے کر میٹرک تک تعلیم حاصل کیا اور میں بڑے اچھے نمبروں میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا سکر کام جاب ہوا دوسرا پریمیری سکول استادہ نا یاد جے یا ہائی سکول استادہ نا یاد جے پسند دیں کئی وقت سار کچھ ٹیچر پسند دیں نہ دو سبا پسند دیں پریمیری سکول کے ٹیچر ماسٹر سید احمد گومن ہر ماسٹر تھے اور ماسٹر اللہ دت ان ساری مار پور کمال پور کے تھے بہت قابل دید استاد تھے جنہوں نے ہماری پوزیشن کو ہمارے پڑھائی دیں معاملے میں ہمارا بہت استاد دیا ہائی سکول دیکھو اور جو ہمارے ہائی سکول گومنگی کے ٹیچر تھے ان میں ہیڈ ماسٹر محمد نظیر کا بہت بڑا رول تھا اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے کبیرہ سگیرہ گنام آف کرے اگر وہ دنیا کو چھوڑ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت فضو انصیب کرے اور کبیرہ سگیرہ گنام آف کرے کنال دوست اپنا کو یار اپنا کو کلاس دا ہم میں ہمیشہ سے چھٹی کلاس سے لے کر میٹرک تک میں نے بی کلاس جو ہے اس میں داخلہ سیکشن بی سیکشن بی اور سیکشن بی کے ساتھ ہمارے اسماعیل عوان کے سید قوسل علی شاہ میرے کلاس پہلو تھے ان کا تین رول نمبر تھا اور میرا نائن رول نمبر تھا پھر ہمارے کولنی مرنہ کے اپنا محمد ریاض وہ حاجی رحمت کے بیٹے تھے آج کل وہ گجران والا شفٹ ہو گئے ہیں وہ ہماری کلاس پہلو تھے اور حاجی غلام اس میں حصہ لیں گے لیکن اس سے نہ لیں گے بلکل ایک دن بھی سکول نے گئ لیکن تمہاری تعلیم کے بارے میں ہم کچھ نہیں لیں گے میری جیب میں پیسے ڈالیں کہ آپ ابھی جب میں نے میٹرک پاس کالی ہے تو انہیں کہا کہ آپ اسلامی کالی یا دوسرے کالی میں داخل آلیں اس وقت اللہ ٹھیک نہیں تھے تو میں وہاں انہوں نے میجے سیلیکٹ کر لیا تو شام تک انہوں نے ہمیں کازو دے دی تو میری والدہ جو ہے وہ گو کی ریل بیسٹریشن پر میری انتظار کر رہی تھی ہر ڈبے کے پیالے کے برطن میں حلبہ بنایا ہو تھا اور جب ملی کہنے لگی بیٹا تم نے اچھا نہیں کیا کہ اور اس سے پھر میں نار وزیر آباد پہنچا وہاں میں نے پہلی دفعہ خیبر میل دیکھی خیبر میل میں بیٹھا تو دس بجے اٹک میں پہنچ گئے جب وہاں دیکھا ایک روٹی جو ناشتہ ملتا تھا سارا دن وہ ٹانگیں وہ حرکت میں رہتی تھی میں نے کہا آگاز تو اچھا نہیں لیکن انجام خدا جانے تو میں نے تین ہفتے کی ٹرین ختم کرنے کے بعد میں حالات زیادہ خراب لگ گئی تو ہم لہور ریلوے سٹیشن رو پہنچے روزوں کا مہینہ تھا ابھی سورج چڑھا نہیں تھا لیکن اس کی جو تھی پوزیشن وہ ابھی چڑھنے والی تھی لیکن میں نے کہا روزہ رکھنا ہے تو میں نے روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ کے سارے پار میں نے قبول کرنے والی بھی وہ دعات ہیں میں نے جب سے ہوئی سنبھالی ہے میں کبھی کسے بیمار ہو جوں تو میں نے اس بتر سال عمر میں کبھی دو روز ایک کبھی ایک نہیں تو میں نے پورے مکمل میں نے یہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں گولیوں کے بیچ میں میرا اللہ میرا ساتھ دیتا رہا ہے اکیلا جانا اکیلا امنا ہر چیز کرنی سمجھ آئی تو میں اپنے تمام عزیز آنے پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس ملک کے لیے اچھا انتخاب کریں اس ملک کے لیے اس میں جائن کریں کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس کی جو بہتری کیسے ہو سکتی آیا کہ جس طریقے سے آج یہ کریپشن کو ختم کرنے کے در پہ کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے کو چور کہتے ہیں اپنے آپ کو چور کلانے سے درتے ہیں اپنے چور چھوڑتے ہیں اگر دوسرے کو پکڑنے کو ش کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ مذہب چیز ہے کہ ہر انسان کو جس نے دکان بنائی ہے جس نے کوئی کاروبار کھولا ہے اس کو فری کیا ہو ہے کہ آپ پیسہ بنائیں آپ کو کوئی پکڑنے والا نہیں لیکن اس پر کنٹرول نہیں کیا کہ جس طریقے سے ایک ڈی سی ہے اور سپانس ہے کہ کسی ایک افیسر کی ڈوٹی لگائے کہ آپ نے فلان ایری کے چیک کرنا ہے کیوں دکانے کے ریڈ محکول ہیں یا نہیں نہیں اس کے اوپر کوئی دیان نہیں صرف چرت سورج کو ہر مطلب تقویہ دیں سمجھ آئیے کسی گریب کا کوئی سارا نہیں جو سیاسی بیس پر لوگوں کو یہ احساس پروگرام دیتے ہیں یہ صرف اپنی پارٹی بنانے کے لئے اور کوئی اس کا نہیں ہے کہ کسی گریب کو جس کے گھر میں روٹی نہیں پکتی اس کو بھی اس میں حصہ دیں ہم جائے تو ہی تو پرتیو اپنی فوجی جوان پرتیو ہے ماشاءاللہ ترقی کردیں کردیں تو سوپہ دار رینگ تر ملے تو سروز دیں بہت نشیب وفراد لیکھ دیں یار سنگ بھی ملے چنگ دوست بھی بنے ہون دیں وہ سان کو مجھے دیں کو واقعہ سنا کو سروز دیں میں آپ کو واقعہ سنا تا ہوں کہ میں سپائی بڑھتی ہوا تھا بھائی ڈو کلاس میں میں بڑھتی ہوا تھا پہلے جب میں رکروٹ کیا تھا تو پہنتی روپے تنہا تھی میری پھر جب میں اپنی رکروٹی سے نکلوں تو میری تنہا مکر ایک سو دو روپے تمام سو ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں وہ تھی اس کے بعد میں نے سکسی ایٹ میں میں لا سنیک بن گیا سیمنٹی ٹو میں میں حوالدار بن گیا میں بینکا گراؤں ہے بینکا یہ برکی سے کوئی دو کلومیٹر یعنی گمڈی سے دس کلومیٹر پیچھے ہے اچھا تو یہ کمنا اپنا ایک گاؤں ہے یہ نیر جو ہے اپنا بی ار بی اچھا بی بی اپر چنا بی ار بی جو یہاں پر نکلتی ہے اپنا یہ ہیٹ کادرہ با نا یہ نکلتی ہے بمبا والے جہاں سے یہ دو 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 ہوتی ہیں جو بی ار بی ہے یہ دسکے کے ساتھ سے گزرتی ہیں اور ایک جو سیدھی گزرتی ہے وہ آگے جا کر پھر یہ گجران والا کو سرحاب کرتی ہوئی پھر آگے یہ مذہبہ نکل جاتی ہے مذہبہ جو علاقے علاقے ہافت ناپال بگر ان کو سرحاب کرتی ہے اس بی ار بی کے آپ آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ مذہبہ اس میں جب یہ سکٹی فائی کی لڑائی شروع تھی تو انڈیا کی آرمی کے جو جو observer تھے وہ مار شاہد مار گارڈن تا رکھی کر چکے تھے اور ہمارے کیا ہو رہا تھا ٹین ڈیوی ان کے اندر جس کا یہ ایریہ تھا وہ پیٹی پریڈ کر رہے تھے اور وہ شادہ مار تک وہ اپنے امن سے اپنا مار کر رہے اسی وقت رومر چلی کہ دشمن نے اٹیک کر دیا پھر اسی چند سیکنڈ کے لیے پورا ڈوی جو مو کر تا آپ دیکھیں کہ ہیڈ بلو کی سے لے کر آپ دیکھیں یہ بی آر بھی نکلتی ہے اور پھر یہ مطبع سمجھاتی ہے یہ الام الام ڈیوی ان کے علاقے کی طرف تو یہاں پر یہ پکی نیر ہے اچھا کیونکہ اس کو ڈیفینس کہا گیا ہے اس کے اندر ہی مطبع چیز ہے جو میجر شہیر پیچھے مقصد وہ شہیر ہو آیا تو یہاں ہمار کا یہ ہے کہ ہماری ریڈار پوزیشن تھی برکی سے کوئی چھ کلومیٹر ایک گاؤں مدو ایک زمین تھا کسی مدو کیا کہتے ہے ہلاقہ تھے نہ نہیں کہتے ہیں مزرہ تھا مزرہ یعنی زمین تھی کسی کی اس کے اندر کچھ چار پانچ درخت تٹا لی گئے اس کے درمیان میں ہم نے ریڈار کو لگایا ہوا تھا تو جاب دشمن کی جو اب ضرب میں تھی وہ جہاز کے اندر دیکھ رہی لیکن ہمارے لوگوں کو ہمارے افیسروں کو پتا نہ چلا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو دشمن راکو بائٹ کار چکا ہے لیکن وہ خبر جیو تھی وہ ہمارے اب چیف اب آرمی سٹاب کو دیکھیں جو بھی سب کم پہن گئی رات کو ہمیں وہاں حکم ملا کے آپ ریٹرن کر لیں آپ کا جو رڈار ہے بہت بڑا ٹارگٹ ہے تو دشمن کی یہی کوشش ہوتی یا کس رڈار کو نیسون بھی کیا جائے کیونکہ ایک ایڈاکٹرونک میتھد ہے اور یہ ہر چیز کو ابزرب کرتا ہے گن کو کرتا ہے ایرو پلین کو کرتا ہے یعنی ایک کام کو چھوڑتا دوسرے کو دیکھتا ہے تو جب ہم صبح کو دیکھا تو وہاں پر اس کے درست کی ٹانیا اڑھا دی اچھا اچھا مقصد ہے کہ جس ہی موو کر گئے انہا اٹھے بھی کر دیتا ہوں اٹھے کر دیتا ہوں ہی موو کر چکے پھر ہی چھے میل چیز چیز چار میل ہم ہم واپس چلے گے اور رڈار کو ہم نے پیچھے لاہور میں واپس دی دیا سمجھے تو جب ہم آئے تو ہم نے کہا دیکھتے ابھی تھوڑا سا باندھ ہے ہم نکلے وہاں پر جب دیکھا کہ وہاں پر دشمن نے ہر چیز کو اڑا کے رکھ دی ان کی ٹینک مونٹر گاڑی ان کی جو توپیں ہوتی ہیں وہ ٹینک مونٹر ہیں سمجھے لیکن وہ کافر ہے لیکن ہماری اتنی ٹینک مونٹر سر ہماری ایس پی یونٹ ہیں وہ ٹینک مونٹر ہیں باقی جو ہماری میڈیم ہے یا ہیوی ہے وہ آج جو ہیں وہ ٹینک مونٹر لیکن جو سکسٹی فائیب تھی سیمٹی ون تھی اس میں وہ نہیں آج مونٹر ہے آپ دیکھیں کہ ہماری سپر رانی تھرٹی فائیب ہے بھی تھی جو پاکستان کے یونٹ ہے جس نے اس کو رانی کے نام سے مشہور رہا لیکن اس نے ایک فیر کیا تھا اپنا اپنا سیال کوٹ میں دربار نہیں کلے تھے تو سارا شہر کامپنا شروع گیا تھے جو پھر بند کر دیا تھا تھرٹی فائیب کا راؤنڈ اس کے اندر جو ہے نا بلوڑ ہوتا تھا سمجھ آئی وہ کلے تھے جی میں پہی یادگار ہو دی رانی تو دی نہیں میں نہیں بہت کاشتی گانا ہے وہ بھی انہوں نے پتہ نہیں کس ملک ہو دی ہیں اچ دوسرا اور دسو کے جڑا تسی لاکہ لاکہ پھریا شہر دا ملک پورے دا تہاں پھریا کوئی لاکہ پساندہ آیاتا ہے یا کچھ چنگی گال لگی کسی لاکہ دی جی لاکہ کی سار زمین ساری اچھی ہے آپ دیکھیں کہ جب آپ عمر کوٹ سے نکلیں تو آپ کو اتنی بٹھیں دکھائی دیں گی کہ آپ کی نظر حران رہ جائے گی کہ آپ کو سوری نظر نہیں آئے گا عمر کوٹ کے صلاح کے سندھ میں یہاں پر ہمائیوں پیدا ہوا تھا اچھا 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 عمر کوٹ کے ساتھ ہمائیوں باشا گزر مو گلاندہ ہاں اس شکہ پر پیدا برانی سڑکیں ہوتی تھی ان کے اوپر بنے ہوتے تھی باگشاہ کرتے تھے ساٹھ کلومیٹر یا سو کلومیٹر کے بعد سرائیں ہوتی سرائیں ہوتی بنے ہوتی تو ابھی وہ ختم ہو رہے ہیں دن با دن کیونکہ وہ بہت پرانے ملوں گا دور تو ابھی مقصد ہے وہ انہوں نے ان کو کوئی ریگر آئید کیا نہیں احمد بچیز انہوں نے ترکہ مقصد انہوں نے رفاظ ہے تو کوئی چیز کم نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے کوئی کم نہیں آپ دیکھیں کہ آپ عمر کوٹ میں یعنی ہیدر آباد سے نکلتے ہیں تو آپ رستے میں میر پر خاص ہوتے ہوئے آپ عمر کوٹ پہنچے ہیں عمر کیونکہ اس کے تیروں سے باہر نکالی جاتی ہے پھر لکڑی کے بنائے ہوئے ہیں جو وہاں پر چھوڑے جاتے ہیں تاک دشمن اٹیک کرتا یا بائیر آج اٹیک تو جلدی سے کسی طرف دائیں بائیں موو ہو سکے موو آسانی سے کر سکے اچھا جی انتہ سوک پہنڈ جا کہ جتہوں تو ہی سکول جانا شروع کی تا پہنڈ شروع کر لئی پہنڈ تے لوگ تو شوق نہیں کہ سوک پڑا پڑا شروع شروع کر لئی پہنڈ تو چاہنے چاڑے جاڑے جاڑے فوج لگ گیا فسر بن گیا جاں وہ دورد دوچ کی پہنڈ آرمڈ کور میں تھا اور میں اٹرلی کور میں یعنی ریڈار اپریٹر ٹریٹ تھا میرا تو جب ہم جائن کر لئی تو ہند کے آدمیوں نے ہمارے خلاف چلان بنانے شروع کر دی کہ ان کے پاتہ صلحہ ہے یہ ہے وہ پولیس والے ہمیں یہاں سے لے گئے بیرم بیرم کے پاسے گزرتے کہتے ہیں کچھ پیسے دھو تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں میں نے کہ وہ پیسہ ہمارے پاس نہیں جو پیسے کوشش کر دینے پی نہ حکومت کی کوشش ہون ڈائی ایسا نظر آن ڈائی کجھ اپگریڈ کٹا جائے میرا وقت سوال کہ ایسا انہوں کو توجہ دینی چاہیے دی انہوں ہاں سکول کٹا جائے جیسے میں پہلا سکول میں آپ کو کہتا ہوں کہ بچیوں کا سکول ہے ہمارے پاس اتنی جگہ موجود ہے اس کو اپگریر کیا جائے وہاں بار کموڑیٹ ہو سکتے ہیں اور ہماری بچیوں کو دور جانے کی بجائے ہر تیر کی یہاں سہولت مجسر ہو سکتی ہیں لیکن یہ سیاسی زمانہ ہے کوئی ادھر سے آتا وہ اپنی سیاسی چمکا کے چلا جاتا ہے اسی طریقے سے چودی اکثر کے زمانے میں یہ جو ہمارا سکول تھا وہ حرکت میں اسے پہلے تھا لیکن کوئی ترجی نہیں تھی کوئی کرسی نہیں تھی کوئی مدب چیز نہیں ایک دفتر تھا سمجھ آئی اور اسے میں ٹیجر کو بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا تو مدب سامنے سارا چٹیر میدان دوتا تھا تو اس وقت کوئی یہ کیا اس کو کہتے ہیں جو بچانے والے ٹٹائی وہ نہیں ہوتے تھے تو بچے آپ نے خود لے کر آتے تھے اپنی ٹٹ وغیرہ لے چیز تو کچھ لوگ جو جن اچھی پوزیشن تھی اچھی فیملی تھی تو وہ بزار سے اچھے قسم کا ٹٹاڑ خریق پر اس پر چٹائی لگا کر تو بچے اس پر مدب جی نہیں تو ہوتا سو پہندہ کو اپنا یاد جڑا ہے ہمارے گاؤں کے اندر جو اچھے بندے تھے اللہ تعالی جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ آمین لیکن جنہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کرنا ہر کام کے اندر اپنی ٹانگ اڑانی ہے اور انہوں نے کوئی گاؤں کے لئے اچھا کام نہیں کیا مدب پانی کا جو سٹنڈر ہمارے گاؤں کا ہے یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے نکاسی کی اور نیچے والے پانی پینے والے پانی گی بیماری پانی گی مدب دونوں چیزیں کوئی حکومت اس کا ساتھ نہیں دے رہی کہ اس کا پانی ٹیسٹ کیا جائے ان کو مدب لگا کے دیا جائے اور نہ ہی ڈیسپینسری کا میرے گاؤں کے بہت تجربہ کار آنست اور بہت میند کشت اور ہر چیز میں اگر ان کو ٹیکنیکل بیس میں لیا جائے تو ایوان ان کو خلاق سے لیا جائے اس سے بھی اگر ان کو کسی بیس پر بیچہ کیا جائے تو ان میں اتنی آنست بیس تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمیشن دیا اور فلائن لیفٹینن بن گئے ماشاءاللہ ہاں جی حاجی محمد درمید سمجھے پھر میرے کلاس فیلو محمد سلام بٹ سمجھے انہوں نے اپنی ارسن کوشن کی وجہ سے سکول ٹیچر سے سکول کو تجیحہ دی جب وہاں چھٹی ہوتی تو پھر انہوں نے اپنے بچوں کا چلانے کے لیے خالص دودھ نہیں ملتا تھا تو انہیں انہیں بیانس رکھ سمجھ اور اسی طریقے سے نظیر نیریا تھا ان کو اللہ تعالیٰ آج اس دنیا میں رہے نہیں تو بہت مینتی آدمی تھے اماندار تھے تو اس طریقے سے لوگ اچھے ہیں ذکنون کی کوئی پوزیشن ہی بانتی جیسا زمانہ ابھی جا رہا ہے اس کے اندر لوگ پیسے لے کر اپنے آپ کو فروشت کرتے ہیں اپنی سیتھ پوچھنا چاہنا رکپریشن ہوئے مورے تھا تو اتھو پار پوچھنے کسی بندے اس بار انفرمیشن ہوئے لاجک ورہا کران دا انہوں سمجھ جوہے مکلی مسئلہ ہو سکتا کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے بار اکتا چاہو دے میں کہتا ہوں جیس کو بھی مطلب یہ پرابلم ہو یہ موروں کی پرابلم وہ کبھی بھی کسی اسطاع سے کبھی بھی اس کا اپریشن نہیں کرائے اس کا اپریشن جو ہے اس کا علاج نہیں اس کی پریشن اس کی اصل چیز ہے کہ جو ہمارے پرانے حکیم تھے جیسے ابھی دیکھو انڈیا کے اندر ہے وہ انڈیا کے اندر ہے سلیمان حکیم ہے وہ یو پی کے رہنے والے ستر سال عمر ہے ایک بال بھی سویز نہیں ہے بتیس کے بتیس دانز موجود ہیں اور وہ پانچ نمبر انڈیجر کے چینل پر آتے ہیں اور لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ برچی کھانے سے علاج کریں کسی کے بعد آپ کو ہر چیز آپ کے برچی کھانے سے ملے گی ہو نا دس ہو کہ کوئی آہرتے تو ہی اپنے کسے پہن پائے خاص پغام دینا ہوئے ساڑھے اور ان کے والدین کو یہ میں ایک گائی لین دینا چاہتا ہوں کہ خود بھی شوق رکھیں اپنی ولاد کی سپرمین کریں بچوں کو دیکھیں کہ بچہ کتنی دیر تک باہر رہتا ہے اور کتنی دیر کے بعد اپنی پڑھائی کو آگار شروع کرتا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تعلیم پر توجہ دیں گالی گلوی سے تعلیم نہیں ہوتی تھوڑا مارٹیویشن جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہر والدین کو یہ ابھی سوچنا چاہئے کہ ہماری ولاد کا کلچر کیسے بن سکتا ہے تعلیم بہتر ہوگی تو کلچر انشاءاللہ بہتر آئے گا ماشاءاللہ سنیے چاچے اور انہا نے آخر تعلیم دا تعلیم دا واقعی وہ ترقی کر دی انہا تعلیم 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 توجہ دی تھی آج ملاقات کرائی اپنے چاچے سوبیدار صاحب انشاءاللہ مزید ملاقات کرائی اپنے دوست بزرگا انہا زندگی مزید واقع چھے سا نکوشی بڑی بڑی مہربانی اگر یہی پروگرام ایسی طریقے سے استبلش ہو جس طریقے سے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس چیز کے پروگرام کی آپ تمیرے نوک آرہے ہیں اللہ تعالی آپ کو اس دنیا کے اندر بھی اتنی ترقی اور نصیب کرے اللہ تعالی آپ کو اپنا گھر اور اپنے سون محبوب کے روز سور کی زیادہ نصیب کرے اللہ تعالی آپ کے بچوں کا حمی و ناصر رہے اور اللہ تعالی آپ کے بچوں کے اندر یہ شوق اور محبت پیدا کر دے تا کہ ان کو پتا ہو کہ تعلیم کیا دید ہے